اللہ سبحانہ وتعالی بندے کی دعا ہر وقت قبول کرتا ہے لیکن اگر کوئی تکلیف یا بیماری ہو یا جادو کی شکایت ہو تو اس کے لیے باقاعدہ طریقے پر بیٹھ کر اپنے رب کو پکارنا قبولیت کے اوقات میں رب کو پکارنا بہت ضروری ہے کیونکہ جتنی بڑی مشکل ہوتی ہے اس سے نجات کے لیے اتنی ہی بڑی ایفٹ بھی لگانی پڑتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالی سے بہت اچھی طرح دعا کی جائے گڑ گڑا گڑ گڑا کر اور اس سے پہلے اللہ تعالی کی حمد و سنا اور تعریف کے کلمات کہنا نہ بھولئے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ پاک ہے اللہ اللہ ہی کی تسبیح ہے والحمد للہ اب سب تعریف اللہ کے لیے ہے ولا الہ الا اللہ اور نہیں کوئی الہ مگر اللہ واللہ اکبر اور اللہ سب سے بڑا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ اور کسی قسم کی نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں انسان کے پاس مگر اللہ ہی کی مدد سے اسی طرح کسی بھی تکلیف اور کسی بھی بیماری سے نجات صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد سے ہی ہو سکتی ہے تو جہاں تک جادو کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں یاد رکھئے کہ جادو کے بہرحال اپنے اثرات ہوتے ہیں مگر بیزن اللہ اور اس سلسلے میں ہمیں بھی یاد رہے کہ جادو کے اثرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوئے تھے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اور اس کا اثر یہ ہوا تھا کہ آپ خیال فرماتے کہ کوئی کام آپ کر چکے ہیں حالانکہ وہ کام ابھی آپ نے نہ کیا ہوتا لیکن اس جادو کا کوئی تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرائز منصبی سے نہیں تھا یعنی آپ کے اوپر بقائدہ وہی آتی تھی آپ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے آپ کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں ان کو بہت آسن طریقے سے پورا کر رہے تھے ہاں بعض اوقات عام روز مرہ کے کاموں میں کچھ خلل واقع ہو جاتا اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر بھی جادو کیا گیا اس سلسلے میں عمرہ جو ان کی شاگرد ہیں وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ بیمار ہو گئی اور ان کی بیماری کا دورانیاں بہت لمبا ہو گیا یعنی وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی اسی دوران مدینہ منورہ میں ایک طبیب آیا یعنی علاج معالجہ کرنے والا تو حضرت عائشہ کے بھتیجے ان کے پاس گئے اور انہوں نے حضرت عائشہ کا نام لیے بغیر ان کی ساری علامات بتائیں کہ وہ کس قسم کی تکلیح میں مقتلع ہیں اور ان سے پوچھا کہ یہ کس قسم کی بیماری ہے تو اس طبیب نے کہا کہ جس عورت کے بارے میں یہ علامات بتائی جا رہی ہیں ان پر کسی نے جادو کیا ہے بہرحال تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ حضرت عائشہ کی ایک باندھی تھی جس کے ساتھ انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی وفات کے بعد آزاد ہوں گی تو اس باندھی نے آپ پر جادو کر دیا تاکہ حضرت عائشہ کی وفات جلد ہو جائے اور وہ آزاد ہو سکے بہرحال اس کے بعد حضرت عائشہ نے اس کو عربوں کے ایک مضبوط قبیلے کے ہاتھوں بیش دیا اور اس کی قیمت کے بدلے ایک اور غلام کو آزاد کر دیا تو اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بہرحال جادو برحق ہے یعنی جادو ایک اثر رکھتا ہے برحق ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا کرنا درست ہے ہرگز نہیں بلکہ جادو تو کفر ہے جادو تو کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے لیکن لوگ بہت سے اور کبیرہ گناہوں کی طرح اس گناہ کا بھی ارتکاب کرتے چلے جاتے ہیں تو اس لیے اس بارے میں معلوم ہونا چاہیے انسان کو کہ یہ کس قسم کی بیماری ہے کس قسم کی تکلیف ہے اور اس کے مقاصد کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جادو عموماً دشمنی یا حسد کی وجہ سے کیا جاتا ہے یا کسی سے کوئی انتقام لینے کے لیے کوئی بدلہ لینے کے لیے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو تکلیف میں مبتلا کر دیا جائے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے لوگوں کو جسمانی طور پر تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ کسی کو کچھ مارا جائے ہاتھ سے یا کسی ڈنڈے سے تو جسم کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح روح کو بھی تکلیف پہنچتی ہے اور روح کی تکلیف کچھ الفاظ کے ذریعے ہوتی جیسے عام روز مرہ زندگی میں بھی جب کوئی ہماری تعریف کرتا ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے اور جب کوئی ہمیں گالی گلوچ کرتا ہے تو ہمیں اس سے تکلیف پہنچتی ہے عذیت پہنچتی ہے کیونکہ روح اور جسم آپس میں گندے ہوئے ہیں اس لئے اگر جسم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا اثر روح تک جاتا ہے اسی طرح اگر روح پر کوئی چیز اثر انداز ہوتی ہے کوئی کلام یا کچھ ایسے عملیات تو اس کا اثر جسم تک بھی جاتا ہے اور اس طرح انسان جادو کے اثر سے نہ صرف یہ کہ روحانی طور پر بلکہ بعض اوقات جسمانی طور پر بھی بیمار ہو سکتا ہے اور اس میں بہت سے مضمون مقاصد ہوتے ہیں بعض اوقات والدین اور اولاد میں یا شوہر بیوی میں یا دوستوں میں لڑائی جھگڑا اور ناچاکی پیدا کی جاتی ہے اور وہاں پیار محبت کرشتوں کے اندر نفرت کے بیج بوئے جاتے ہیں پھر یہ کہ جادو کی علامات کیا ہیں کہ اس کو کیسے پتا چلے کہ جادو ہوا ہے یا نہیں تو اس میں یہ ہے کہ انسان کی انیوزول سی کنڈیشن ہو جاتی ہے یعنی انسان اسی روٹین میں زندگی بسر کر رہا ہے وہی صبح اٹھنا کھانا پینا روز برہ کے معاملات لیکن کسی چیز میں دل نہیں لگتا طبیعت بیزار ہونے لگتی ہے اور یہ نہیں کہ یہ ایک دن کے لیے دو دن کے لیے کیونکہ ایسا تو ہر ایک کے ساتھ ہوئی جاتا ہے ایک لمبے عرصے کے لیے کیفیات تبدیل ہونے لگتی ہے سستی یا گھبراہت تاری ہو جاتی ہے ذہنی انتشار یعنی کسی چیز پر کانسنٹریشن کرنا رہنا حد سے زیادہ چھڑ چھڑا پن بعض اوقات عبادات میں بالکل دل نہ لگنا اور بغیر کسی ظاہری بیماری کے یا بغیر کسی ظاہری جسمانی بیماری کے انسان کے اندر بیماری کی کیفیت محسوس ہوتے رہنا بعض اوقات دراؤنے خواب آتے ہیں کبھی خون کے چھینٹے اور کچھ غیر معمولی قسم کی چیزیں گھروں میں دیکھی جاتی ہیں بعض اوقات خامند بیوی ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں ان میں جدائی تک ہو جاتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان علامات میں سے کوئی ایک علامت کسی وقت انسان کے اندر پائی جائے تو انسان فوراں شک کرے کہ مجھ پر جادو کر دیا گیا کیونکہ آج کل یہ وبا بھی بہت عام ہو چکی ہے کہ اس پر کسی نے کچھ کر دیا ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت ایسی علامات کسی کے کچھ کیے سے ہی ہوں یہ ویسے بھی انسان انسان ہے کبھی تھک جاتا ہے کبھی قضاء میں کوئی تبدیلی ہو جاتی ہے کبھی ویسے بھی انسان کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے جس طرف چاہے اس کو پھیر دے تو انسان کی طبیعت میں ایک ملالسہ اور ایک سستی ایک بچینی سی پائی جاتی ہے تو ان سب چیزوں کا تعلق ضروری نہیں کہ جادو سے ہی ہو لیکن اگر جادو ہو تو یہ علامات انسان میں دکھائی دیتی ہیں اب اگر کسی کے اندر ایسی چیزیں ہیں اور علاج کے باوجود جسمانی علاج کے باوجود شفا نہیں ہو رہی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان پھر روحانی علاج بھی کرے روحانی علاج کے لیے ضروری نہیں کہ کسی بابے کے پاس یا کسی مذہبی بزرگ کے پاس انسان جائے انسان خود بھی اللہ سبحانو تعالی کا کلام پڑھ سکتا ہے اور پورے یقین اور ایمان کے ساتھ اور اس سے انسان کو شفا ہو سکتی ہے کیونکہ کسی انسان کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں اصل طاقت اللہ کے کلام میں ہے جس کو پورے یقین اور ایمان کے ساتھ پڑھنا چاہیے بہرحال اس سے پہلے کہ انسان کسی ایسے جادو کا شکار ہو کچھ حفاظتی تدابیر بتائی گئی ہیں جیسے جسمانی بیماریوں سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر بتائی جاتی ہیں ایسے ہی روحانی بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی حفاظتی تدابیر ہیں اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ انسان پاک صاف رہے طہارت اور حضور کا احتمام کرے عبادات کی پابندی کرے کیونکہ شیاطین ایسے شخص پر اثر انداز نہیں ہو سکتے کہ جو اللہ سبحانو تعالی کے ساتھ مضبوط تعلق رکھتے ہیں عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تک پڑا سوتا رہا اور نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا تو آپ نے فرمایا شیطان نے اس کے کان میں پشاب کر دیا یعنی اپنی نجاست بھر دی تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایسے لوگوں پر جو فرائض سے غفلت برتتے ہیں وہ زیادہ ایسی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں اسی طرح عبادات کی پابندی بہت ضروری ہے کیونکہ جب انسان اللہ تعالی کے آگے جھکتا ہے اللہ تعالی کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے تو نہ تو وہ تواہمات کا شکار ہوتا ہے اور نہ ہی وہ جادو اور مختلف چیزوں کا شکار ہوتا ہے یعنی شیطانی اثرات اس پر کم سے کم ہوتے ہیں اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ذکر کیا گیا کہ ایک شخص صبح تک پڑا سوتا رہا اور نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا تو اس پر آپ نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پشاب کر دیا ہے یعنی اپنی نجاست اس میں ڈال دی ہے تو جو شخص شیطانی نجاست کے اثر میں ہو پھر وہ سب سے بڑی بیماری اس کو لاحق ہو جاتی ہے چاہے اس کو جادو کہیں یا کچھ اور لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان جب اللہ کا اطاعت گزار بنتا ہے رب کا فرما بردار بنتا ہے تو شیطان اس کو اپنے کنٹرول میں نہیں لے سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا عبادی لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان میرے بندے تیرا ان پر کوئی زور نہیں چلتا کوئی زور نہیں چل سکے گا ایک اور جگہ پر فرمایا اِلَّا عبادَكَ الْمُخْلَصِين مگر تیرے چنے ہوئے بندے تو ہمیں ایسے بندوں میں شامل ہو جانا چاہیے جو اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے چنے ہوئے ہیں اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیئے ہیں جو طریقے سکھائے ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کی جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے خصوصاً استغفار کیونکہ بہت سی تکلیفیں انسان کے اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں جیسے آتا ہے جو بھی مصیبت تم کو پہنچی وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے تھی پھر اسی طرح اپنے گھروں کو تصاویر اور مجسموں سے پاک کرنا چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتہ اور تصویر ہوتا ہے پھر حفاظتی تدابیر میں سے یہ بھی ہے کہ انسان اپنے کھانے پینی کی آدات کو درست کرے اور اس میں خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت اجوہ کجور کھانے کا حکم دیا آپ نے فرمایا جو اس شخص صبح کے وقت سات کجوریں کھائے گا یعنی اجوہ اس روز جادو اور زہر سے بچا رہے گا یعنی اس کے اندر اتنی امیونیٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر برے اثرات زہریلے اثرات اس کو نقصان نہیں دے سکتے پھر اسی طرح مختلف مواقع پر مسنون اذکار کا احتمام کرنا مثلاً بیت الخلا جاتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اللہم انی اعوذ بکا من الخبط والخبائط اے اللہ بے شک میں ناپاک جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں کیونکہ جادو میں بھی عموماً جنات کو استعمال کیا جاتا ہے اور وہ گندی جگہوں پر رہنا پسند کرتے ہیں اسی لئے جب کوئی بیت الخلا جائے تو یہ دعا پڑھ لے تو انشاءاللہ اس سے ان کے شر سے محفوظ رہے گا پھر اسی طرح آپ نے فرمایا جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرم گاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب کوئی بیت الخلا جائے تو بسم اللہ پڑھ لے تو کوئی بھی اس کو پھر دیکھ نہیں سکتا پھر اسی طرح شہر بی بی کے خاص تعلق میں بھی دعا سکھائی گئی اللہ کی نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس تیز سے دور رکھ جو اس کے نتیجے میں تو ہمیں عطا فرمائے تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے بعد میاں بی بی کو کوئی اولاد ملے گی تو شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا اسی طرح تحلیل پڑھنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے دن میں جو شخص سو دفعہ اس کو پڑھے گا اس کے لیے دس غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ہے سو نیکیاں لکھی جائیں گی سو برائیاں مٹائی جائیں گی اور خصوصا اس دن وہ شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا اور کوئی شخص اس دن اس سے بہتر عمل کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا سوائے اس کے جو اس سے زیادہ اس کو پڑھے پھر اسی طرح انسان ہر معاملے میں جہاں بھی انسان کو مشکل ہو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مختلف طرح کی توہمات سے بھی بچائے اور ہر چھوٹی بڑی بات کو جادو قرار نہ دے یا کسی کام کو کرنے کا ارادہ نہ ہو تو یہ سوچے کہ یہ مجھ پر جادو کر دیا گیا ہے اس لیے میں اس کام کو نہیں کر سکتا تو یہ دراصل شیطانی وسوسے ہوتے ہیں اس لیے ان سے بچنا بھی ضروری ہے بہرحال اگر ایسے وسوسے ہو یا حقیقت میں کوئی بیماری ہو تو اس کا علاج بھی بتایا گیا ہے کیونکہ کوئی بیماری ایسی نہیں کہ جو قابل علاج نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کے لیے دوا ہے جب کسی مریض کو صحیح طریقے پر بیماری کی دوا پہنچتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے درست ہو جاتا ہے اسی طرح جادو بھی ایک بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج بھی قرآن و سنت میں موجود ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ پتہ لگانے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی جادو ہے بھی یا نہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے دکھایا گیا تھا کہ ان پر جو جادو کیا گیا ہے وہ کہاں پر دبایا گیا ہے تو آپ نے اس کو نکلوایا تھا لیکن ضروری نہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ پتہ چل سکے کہ جادو ہے کہ اول تو ہو سکتا ہو ہی نہ صرف تواہم ہی ہو ایک خیال ہی ہو کسی کا کیونکہ بعض چیزیں انسان جب بار بار سوچتا ہے تو وہ اس کو حقیقت معلوم ہونے لگتی ہیں لیکن اگر انسان کو کوئی ایسا خواب آ جائے تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں بھی آتا تو انسان اللہ سبحانو تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے اور اس کے ذریعے علاج کرے اس میں خاص طور پر شریع دم جسے رقیہ شریع کہا جاتا ہے آج کل مختلف قرآن کی آواز میں قرآن مجید کی سیلیکٹڈ آیات ریکارڈ کر دی گئی ہیں مریض اس کو بار بار سنتا رہے تو انشاءاللہ اس کا توڑ ہو جائے گا پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب سے علاج کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے تو قرآن مجید میں جسے سے پہلے سورة الفاتحہ پڑھنا کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جاتی ہے صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہماری اس بیماری اور تکلیف کو دور فرما دے پھر اسی طرح آیت الکرسی کیونکہ جب انسان آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک خاص محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے اور اگر رات کو انسان پڑھ کر سوتا ہے تو صبح تک وہ فرشتہ انسان کی حفاظت کرتا ہے پھر اسی طرح صورت البقرہ کا پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صورت البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے اور اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پاسکتے یعنی جو شخص قرآن پڑھتا ہے خصوصاً صورت البقرہ پڑھتا رہتا ہے تو کسی کا جادو اس شخص پر اثر نہیں کرتا پھر اسی طرح محافظات پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اور شام تین تین بار محافظات کہلو تو یہ تمہاری ہر چیز سے کفایت کریں گی یعنی صورت اللہ خلاص قلوز برب الفلک اور قلوز برب الناس اس کے علاوہ بھی مریض قرآن مجید کی تلاوت کسرت کے ساتھ کرتا رہے اور پھر اگر ہو سکے تو بیری کے پتوں کو پانی میں ملا کر اس پانی سے غسل کر لے اس کو بھی ایک موثر علاج کے طور پر بتایا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان غیر شرعی طریقوں سے مکمل طور پر پرہیز کرے کیونکہ اس سے انسان کی ایمان اور عقیدے میں خلل واقع ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام چیز کے ساتھ علاج کیا اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس میں شفا نہیں بنائے گا یعنی اس کو پھر فائدہ نہیں ہوگا پھر اسی طرح جادو کا علاج جادو سے نہیں کرنا چاہیے یعنی اگر انسان کو کبھی ایسا وہم ہو تو جادوگروں کے پاس نہ جائے یا ایسے طریقے اختیار نہ کرے جس سے جو ہمارے دین میں نہیں یا ہماری شریعت کے خلاف جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جادو کرے یا جادو کروائے یا جو کسی کاہن کے پاس آئے اور اس کی بات کی تصدیق کرے تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اسی لئے غیر شرعی جھاڑ پھوک سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرا کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے اور نشرا کیا ہوتا ہے جن یا جادو اتارنے کے لئے شرع کیا یا جاہلانا منتر پڑھنا اور یا پڑھوانا تو ایسے الفاظ جس کا باز وقت معنی معلوم نہیں ہوتا اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے یا کسی جن یا کسی اور شیطان کو پکارا جا رہا ہے اور اس سے مدد لی جا رہی ہے تو اس لئے کسی بھی ایسے کلام کو پڑھنا یا کسی پڑھوانا درست نہیں پھر اسی طرح کہنوں اور نجومیوں کے پاس جانے سے منع کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی نجومی کے پاس جا کر اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا تو اس کی چالیس رات کی نوازیں قبول نہیں ہوگی یعنی اس نے اپنے دین کی بربادی کر لی تو اس لئے کسی کے پاس جانے کی بجائے خود انسان زیادہ زیادہ قرآن مجید پڑھے اور اگر وہ پڑھا ہوا نہیں تو آج ہر طرف بہت سے کسیٹس اور سی ڈیس اور ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جس سے انسان قرآن مجید کی تلاوت مسلسل سن سکتا ہے ہو سکے تو مکمل قرآن مجید ایک ایک ہفتے میں سن کر اپنے بیماری کا علاج کیا جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ باقی دعائیں بھی جو جادو کے توڑ کی بتائی گئی ہیں ان کو پڑھتے رہنا انسان کو فائدہ دیتا ہے جس میں خاص طور پر اور آخر میں یہ دو خاص دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات اور جادو کے شر سے بچنے کے لیے سکھائی ہیں ان کو بار بار پڑھتا رہے صبح و شام پڑھتا رہے حتیٰ کہ افاقہ ہو جائے پہلی دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات التي لا يجابزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الارض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق الا طارقا يترك بخير يا رحمن میں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ بنا چاہتا ہوں جن سے آگے نہ تو کوئی نیک اور نہ ہی کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا پیدا کیا اور پھیلایا اور ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے اور ہر اس چیز کے شر سے جو اس میں چڑھتی ہے اور ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے زمین میں پیدا کیا اور اس چیز کے شر سے جو اس سے نکلتا ہے اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے اور رات کو آنے والے کے شر سے سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے اے رحم فرمانے والے تو یہ دعا اور ایک اور دعا جو شدید جنات کی حملے سے بچانے والی دعا ہے جس کے بارے میں قاب الاحبار کہتے ہیں کہ اگر میں یہ چند کلمات نہ پڑتا تو یہود مجھے گدہ بنا دیتے لوگوں نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں تو قاب نے کہا میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ مانگتا ہوں جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں اور اس کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن سے آگے نیک یا بد نہیں بڑھ سکتا اور اس اللہ کے تمام اسمائے حسنہ کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا پیدا کیا اور پھیلایا پھر یہ بھی یاد رہے کہ شیطان انسان پر مختلف طریقے سے حملے کرتا ہے مثلاً اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک پیدا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ فلان چیز کس نے پیدا کی فلان چیز کس نے پیدا کی یہاں تک کہ آخر میں اس بات تک پہنچا دیتا ہے کہتا ہے کہ خود تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا جب کسی شخص کو ایسا وسوسہ ڈالے تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اس شیطانی خیال کو چھوڑ دینا چاہیے پھر اسی طرح شیطان انسان کو اللہ تعالی کی اطاعت سے روکتا ہے اس نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ ابلیس نے کہا کہ تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کے نعوذ باللہ واللہ تعالی کو بلیم کر رہا ہے تو اب میں بھی تیری سیدھی راہ پر گھات لگا کر بیٹھوں گا پھر انسانوں کے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے غرض ہر طرف سے ان کو گھیڑوں گا اور تو ان میں سے اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا اور ایک حقیقت ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو خود کو ملنے والی نعمتوں پر شکر گزار ہوں اور خوش ہوں بہت سے لوگ تو بندوں سے اور اللہ تعالی سے شکوا ہی کرتے چلے جاتے ہیں اور جو کچھ ملا ہے اس کو نہیں دیکھتے پھر اسی طرح شیطان کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں فتنے پیدا کرتا ہے لوگوں کے درمیان جھگڑے اور فساد پیدا کرتا ہے خصوصاً میہ بیوی کے درمیان اس سلسلے میں حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کے لشکر جب لوگوں میں فتنہ ڈالنے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس طرح کیا اور اس طرح کیا تو شیطان کہتا ہے کہ تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا یعنی اگر عام لوگوں میں جھگڑے فساد کرواتا ہے تو اس کو وہ کوئی کام نہیں گردانتا پھر ان میں سے ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فلا آدمی کو وہ اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کے بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی یعنی لڑائی نہیں کروا دی شیطان اسے اپنے قریب کر کے کہتا ہے کہ ہاں تو نے اچھا کیا اور پھر اسے وہ اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ پھر وہ اس کے سر پر ایک تاج رکھ دیتا ہے کہ تم نے سب سے بڑا کام کیا کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی کے درمیان اختلافات ہوں گے لڑائی جھگڑے ہوں گے تو گھر کی چولے ڈھیلی ہو جائے گی اور جب گھر کے اندر سکون نہیں رہے گا تو پھر اس سے بہت ساری بے پناہ خرابیاں پوٹیں گی اس لیے شوہر بیوی کے درمیان باہاں محبت کا ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے شکی کہتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام ابو جریر تھا وہ ابن مسود کے پاس آیا اور اس نے کہا میں نے ایک کماری لڑکی سے شادی کی ہے لیکن میں خوف زدہ ہوں کہ وہ مجھ سے نفرت کرے گی تو ابن مسود نے فرمایا کہ الفت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور بغض شیطان کی طرف سے شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے لئے اس چیز کو ناپسندیدہ کر کے دکھائے جو اللہ نے تمہارے لئے حلال کی تاکہ انسان پھر حرام کی طرف مائل ہو اسی طرح باہم بہن بھائیوں کے درمیان دوستوں کے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا کرتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ایو قیابینکم العداوت والبغضاء فی الخمر والمیسر شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے کیونکہ عمومن شراب کی محفلیں بھی دوستوں کے درمیان ہوتی ہیں اور جوے بھی عمومن دوستی آپس پر کھیل رہے ہوتے ہیں تو ان میں ایک دوسرے کے ساتھ پھر جو زیادتی ہیں ہوتی ہیں ناسمجھی کی وجہ سے یہ شراب کے نشے کی وجہ سے تو اس میں بعض اوقات مدت و پرانے تعلقات ختم ہو کر رہ جاتے ہیں تو یہ بھی شیطانی بار ہوتے ہیں پھر شیطان کا ایک بڑا ہتھیار جو ہر ایک پر چل جاتا ہے وہ ہے غصہ کرنا کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ انسانوں کو جلد مشتعل کروا دیتا ہے پھر اسی طرح اللہ کا ذکر بلوا دینا قرآن مجید میں آتا ہے استحوض علیہم الشیطان فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُلَائِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِهُمُ الْخَاسِرُونَ شیطان ان پر غالب آگیا سو اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں سن لو شقیناً شیطان کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں پھر اسی طرح شیطان کا ایک بہت بہت بڑا بار نماز میں وسوسیں ڈالنا ہے اکثر لوگ نماز کے اندر بھول جاتے ہیں اور نماز کے وسوسوں کی شکایت کرتے ہیں اور نماز میں خشو و خضو کو سب سے مشکل کام کردان تھے حقیقت یہ ہے کہ نماز میں خشو و خضو اور کانسنٹریشن انسان کو جنت الفردوس کا مستحق بناتا ہے لیکن جب انسان کی نماز خشو و خضو سے خالی ہوتی ہے یعنی اس میں کانسنٹریشن نہیں ہوتی تو انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے نماز پڑھی ہی نہ ہو اور جب سب سے پہلا فریضہ ہی انسان کا ڈیلا پڑھ جاتا ہے یا صحیح طور پر ادا نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں انسان کے دل میں کبھی بھی پھر اتمنان اور سکون نہیں آتا تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے آزان دی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ پیٹ مور کر بھاگتا ہے تاکہ آزان کی آواز نہ سن سکے اور جب آزان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے لیکن جو ہی تکبیر شروع آتی ہے پھر پیٹ مور کر بھاگ جاتا ہے جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے فلان بات یاد کرو فلان بات یاد کرو ان باتوں کی شیطان یاد دہانی کراتا ہے جن کا اسے کبھی خیال نہ گزرا تھا اس طرح انسان کو مہو کرتا ہے ان خیالات میں یہاں تک کہ انسان کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکتیں پڑی تھی یعنی اس کو رکتوں کی تعداد تک بھول جاتی ہے پھر نماز کے اندر ادھر ادھر اس کو بھٹکاتا رہتا ہے اور کبھی اس کی نگاہ ادھر ادھر اٹھ جاتی ہے ذرا سے شور پر انسان کی توجہ نماز سے ہٹ جاتی ہے اور بعض اوقات انسان پوری کی پوری نماز پڑھ جاتا لیکن اس میں اللہ کی یاد نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی کیونکہ اللہ کی یاد سب سے پہلے انسان کی دل میں ہوتی اور اگر دل میں ہی اللہ کی یاد نہیں تو زبان سے محض پڑا ہوا یاد نہیں کہلا سکتا پھر اسی طرح شیطان انسان سے برائی اور بے حیائی کے کام کرواتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا نیز اس بات کا کہ تم اللہ کی ذمہیں ایسی باتیں لگا دو جن کا تمہیں خود علم نہیں یعنی ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہو جو لاعلمی برمبنی ہو بہت سے لوگ اللہ کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ کے حکامات کے بارے میں جگڑتے ہیں بغیر یہ جانے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بات کا حکم کیوں دیا ہے پھر اسی طرح شیطان کا ایک حربہ ہے انسان کا لباس اتروانا کیونکہ جنت کا لباس اتروایا تھا آدم اور ہوا سے شیطان نے ان کو بہکا کر اور دنیا میں بھی وہ یہی چاہتا ہے کہ انسان بے حیائی اور فہاشی کی طرف مائل ہو پھر اسی طرح انسان کے برے عامال کو شیطان مزین کرتا ہے جب انسان کو غلط کام کرتا ہے اور اس پر اس کو شرمندگی نہیں ہوتی اس پر اس کو کوئی رگریٹس نہیں ہوتے تو یہ دراصل شیطان کا حربہ ہوتا ہے چکا ہوتا ہے پھر اسی طرح انسان کو عذیت بھی پہنچاتا ہے جیسے ایوب علیہ السلام کو جو بیماری تھی اس میں وہ کہتے ہیں وَذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُوبِ اِذْنَا دَا رَبَّهُ أَنِّي مَسْنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُسْبِمْ وَعَذَابِ اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے یعنی انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اس وقت خصوصاً اس کو مایوس کرتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے اور بعض وقت اس کے دل میں ایسے ایسی باتیں ڈالتا ہے کہ جسمانی بیماری سے زیادہ انسان روحانی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے اسی طرح بعض جسمانی بیماریاں بھی شیطان کی وجہ سے ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاؤن تمہارے دشمن جنوں کی طرف سے ایک چوکہ ہے اور وہ تمہارے لئے شہادت ہے یعنی وہ آتا شیطان کی طرف سے ہے لیکن تمہارے حق میں فائدہ مند ہو جاتا ہے اور شیطان کی یہ دشمنی انسان کے ساتھ انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنی آدم پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے اور بچہ شیطان کے چھونے سے زور سے چیختا ہے سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے اس کی وجہ مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا ہے کہ انی اعیدہا بکا و ذریتہا من الشیطان الرجیم کہ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں اور پھر شیطان تو اپنے کام کرتا ہے لیکن انسان کو اس کے حملوں سے بچنے کی تدابیر اختیار کرنی چاہیے جو قرآن و سنت میں ہمیں بہت اچھی طرح بتا دی گئی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ پر بھرپور ایمان اور توقل ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور اپنے رب پر توقل کریں گے شیطان ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص برتنا ہر کام صرف اللہ کے لئے کرنا اپنے آپ کو شرک سے بچانا تو جو شخص ایسا طریقہ اختیار کرے گا شیطان کا اس پر بھی زور نہیں چلے گا پھر ہر معاملے میں قرآن و سنت کی پیروی کرنا پھر دن کا آغاز اور اختتام اللہ کے ذکر سے کرنا اللہ کی یاد سے کرنا اللہ کی فرما برداری کے کاموں سے کرنا پھر اسی طرح کسرت سے سجدے کرنا کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا تھا اور سجدے سے انکار کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی سجدہ والی آیت پڑھ کر سجدہ کر لے تو شیطان روتے ہوئے دور ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے افسوس مجھ پر آدمی کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کر لیا اس کے لئے جنت ہے اور مجھے بھی سجدے کا حکم ملا لیکن میں نے انکار کر دیا اور میرے لئے جہانم ہے تو اس لئے شیطان کی مخالفت اگر انسان کرنا چاہے تو اس کے لئے سجدوں کی کسرت کر دے اور خصوصاً فرض نماز کی پابندی کرے تو انشاءاللہ شیطان کا زور نہیں چلے گا پھر پھر اسی طرح گھر کوئی شیطانی چیزوں سے پاک کرنا پھر فضول خرچی سے بچنا کیونکہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں نگاہوں کی حفاظت کرنا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے پھر اسی طرح اکٹھے رہنا مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑے رہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے اور شیطان اس کے ساتھ ہے جو جماعت سے الہدہ ہو اور وہ اس کو پاؤں مار کر ہاکتا ہے یعنی جو شخص اچھے لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا نہیں ان کی مجلس میں نہیں بیٹھتا ہے ایک دوسرے کو وتواسو بالحق وتواسو بالصبر نہیں کرتا وہ پھر شیطان کے وسوسوں اور چالوں کا شکار ہو جاتا ہے اور آخر میں دعائیں اللہ سبحانو تعالی نے ہمیں قرآن مجید میں بھی دعائیں سے کھائی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں سے پہلی دعا ہے رب اعوذ بکا من حمزات الشیاطین واعوذ بکا رب ان یحضرون اے میرے رب میں شیطان کی اکساہتوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں پھر تعوض پڑھنا یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفخہی ونفخہی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے کہ مجھ پر کوئی جنون کا اثر ڈالے یا مجھے تکبر پر آمادہ کرے یا شیر و شاعری کی طرف لائے یعنی جو غلط قسم کی ہے پھر قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا پھر اسی طرح برا خواب دیکھنے پر تعوض پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک خواب اللہ کی طرف سے اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں پس جو ایسا خواب دیکھے جس میں کوئی ناغوار چیز ہو تو باہے طرف تھوک دے اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے ایسا کرنے سے وہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا اور کسی کو یہ خواب نہ بتایا جائے پھر اسی طرح صبح و شام کی دعائیں پڑھے جس میں خصوصی طور پر شیطان کے شر اور شرک سے بچنے کی دعا ہے اللہم مفاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ ربکل شیئی وملیکہ اشہد اللہ الہ الا انت اعوذ بکا من شر نفسی و شر الشیطان و شرکی ہی اے اللہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے پوشیدہ اور موجود ہر چیز کے جاننے والے ہر چیز کے پالنہار اور اس کے مالک میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں میں تیری ذات کے ذریعے اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے پناہ مانگتا ہوں آپ نے فرمایا جب صبح کرو اور جب شام کرو اور جب اپنے بستر پر آؤت اس دعا کو پڑھ لیا کرو اسی طرح سب کام بسم اللہ پڑھ کر کرنا کیونکہ انسان جب بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ کا نام لیتے ہی شیطان دور بھاگ جاتا ہے مثلاً گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ ہی توقلتو سواری پر بیٹھتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا پھر اسی طرح آیت القرصی پڑھنے سے شیطان سے حفاظت رہتی ہے پھر صبح و شام کے عذکار میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو له الملک ولہ الحمد وهو على کل شئی قدیر یہ سو بار پڑھنا اگر سو بار نہیں تو کم از کم دس بار انسان ضرور پڑھ لے پھر اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو له الملک ولہ الحمد يحیی ویمید وهو على کل شئی قدیر جو شخص مغرب کے بعد دس بار پڑھے گا اللہ تعالی اس کی حفاظت کے لیے اسیح بردار پرشتے مقرر کر دیں گے جو اس کی صبح تک شیطان سے حفاظت کریں گے اس لیے ہمیں بھی ان عذکار اور دعاوں کا احتمام کرنا چاہیے اگر زبانی یاد نہ ہو تو دیکھ کر بھی پڑھے جا سکتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ایک مضبوط قلعہ ہے جس میں انسان پناہ لیتا ہے ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے خصوصا شیطان کے شر سے تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین